قیق مرشدی محیس سننہ حضرت مولانا افضال الرحمن صاحب دامت برکات امو العالیہ آپ کی آمد میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے گاؤں کی مقبولیت ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے گاؤں میں ضرور کوئی اللہ کا ایک ایسا بندہ ہے یا بندی ہے جس کا تعلق اللہ سے چھڑا ہوا کیونکہ اللہ تعالی نے آپ کو ان خصوصیات سے نوازہ ہے کہ جہاں آپ صاحب تقوی بھی ہیں صاحب اخلاص بھی ہیں اور آج کے دور میں اپنے وقت کے زندہ ولی بھی ہیں آپ کی زندگی ایک باعمل زندگی ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت مولانا کے خطاب کے بعد میرے خطاب یا میری تقریر کی ضرورت نہیں تھی جو آپ کے ارشادات جو آپ کی نصیحتیں ہمارے اور آپ کے سامنے آن چکی ہیں ان پر ہمیں عمل کر لینا چاہیے تھا ہمیں یقین ہیں ہمیں یقین ہیں کہ انشاءاللہ آپ سب نے عمل کیلئے سے سنا ہوگا اور انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائیوں اور میری بہنوں جو پیسے پردہ بیٹھی ہوئی ہیں بڑی تعداد میں ماں اور بہنیں بھی ہیں دیکھیں ایک ہوتا ہے تقریر کا سننا اور ایک ہوتا ہے عمل کی نیت سے سننا اگر آج آپ نے عمل کی نیت سے سنا ہے اور انشاءاللہ ابھی اور سنیں گے ہم سب کے مربی حضرت مولانا امین احمد صاحب بہرائی چیدامت پر کاتون بھی تشریف فرما ابھی اسدد نے فرمایا کہ آپ کی اہلیہ کی طبیعت ناساز ہے اللہ پاک شفائی کاملا آجلاتا ماتا فرمائے حضرت مولانا کا بھی خطاب آپ کو سننا ہے لیکن میرا ایک سوال ہے کہ مسئلہ اگر سننے سے حل ہو جاتا تو ہم لوگ خوب دو چار راتیں بیٹھ کر سنتے اور انگڑائی لیتے اور سن کر چلے جاتے مسئلہ سننے کا نہیں ہے مسئلہ عمل کا آپ کو بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما ہے آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے خطاب فرما رہے ہیں ایک موقع پر آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ایک پیر مسجد نبی کے اندر ہے اور ایک پیر مسجد نبی کے باہر ہے وہ صحابی رسول اسی حال میں بیٹھ گئے اسی حال میں بیٹھ گئے کہ ایک پیر اندر ہے ایک پاہر ہے تو دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے فرمایا فرمایا کہ ارے بھائی یہ تو مسجد نبی کے اندر جو صحابہ تھے ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو صحابی رسول نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہو بیٹھ جاؤ تو میں کھڑا رہا ہوں یہ مجھ سے ہو نہیں یہ مجھ سے ہو نہیں سکتا غور کیجئے یہ ہے عمل والی زندگی یہ ہے عمل والی زندگی آج ہماری زندگی میں اگر یہ باتیں داخل ہو جائیں کہ ہمیں عمل کرنا ہے کیونکہ آج ہم کبھی اس نیت سے آتے ہیں کہ سواب نہیں جائے گا کبھی اس نیت سے آتے ہیں کہ فلا مولانا صاحب پر خطاب پر آچھا ہوتا ہے سنیں گے ہاں ہاں سنو ہاں ہاں سواب کی نہیں اسے سنو سواب ملے گا لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر اگر خالی ایک بات درو شریف پڑھ لیتے تو آپ کو دس رحمتیں میلتی دس درجیں بلند ہوتے دس خطائے موقع ہوتی آپ کو یہ سواب وہاں بھی مل سکتا تھا لیکن میرے بھائیوں آپ یہ تائے کرو یہ فیصلہ لو کہ ہم اس لیے خالی نہیں آئے ہیں کہ خالی ہمیں سواب چاہیے ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے ہم اپنی فکر کو بدلیں گے اپنی سوچات اپنی خیالات بدلیں گے اپنی بزنس کا روح بدلیں گے اپنی شادیوں کا روح بدلیں گے اپنے گھر کا روح بدلیں گے اپنے اٹھنے بیٹھنے کے طریقہ بدلیں گے اور بدل کر کہاں پہنچ جائیں گے کہاں پہنچ جائیں گے خیر القرون تک پہنچ جائیں گے اپنا روح ایسا بدلیں گے اتنے پیچھے ہنگے اتنے پیچھے ہنگے ہتے ہتے چھوڑہ سو سال پیچھے سرور کائنات فقر دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ گرامی تک پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کی گزارنے کا ارادہ کریں گے ازم میرے بھائیوں بننے والا آپ نہیں ہیں کہ ہم سوچتے رہے ہمارے پاس نہ سوچنے کا موقع ہے نہ ہمارے پاس سونے کا موقع ہے ہمارے پاس یہ ہے سوچ بھی ہوگی تو سنت نبی کے مطابق ہوگی اور سونا بھی ہوگا وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تب کام بنے گا اور جب ہماری زندگی آپ کی زندگی ہماری ماں و بہنوں کی زندگی سنت نبی کے مطابق آجائے گی تو پھر وہ روایت بھی سن لیجئے حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ارشاد قرامی ہے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا اب آپ اندازہ لگائیں ہمارا کھانا ہماری ضرورت پانی کا پینہ ہماری ضرورت سونا ہماری ضرورت بزنس ہماری ضرورت شادیا ہماری ضرورت دوستی ہماری ضرورت میرے بھائیوں ہمیں خالی چھوٹا سا ایک فیصلہ لینا ہے ہم اپنی ساری کی ساری ضرورتیں چوبیس گھٹے کا نظام سنت کے مطابق بنا لیں گے تو دنیا بھی بن جائے گی آخرت خالی فیصلہ لینا کیونکہ اللہ تعالی نے ہمارے لئے ایک نمونہ سرور کائنات فخرد و عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ازاد اگرامی کو بنا بھیجا ہے ہم کسی کے نمونے کو لنچائی بھری نگاست نہیں بھیج سکتے ہمارے سامنے جو نمونہ میرے اللہ نے دیا ہے سرور کائنات فخرد و عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لئے اللہ تعالی نے قرآن میں فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُونِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا تمہارے لئے بہترین نمونہ موجود ہے محضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور یہ نمونہ اتنا پیارا ہے یہ نمونہ اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اگر نبی کے نمونے کے مطابق ہم لباس پہنتے ہیں تو میرا اللہ ہمیں دیکھ دی خوش ہوتا ہوتا ہے نبی کے نمونے کے مطابق اگر ہم نے اپنا چہرہ بنایا ہے ہم نے اپنا چہرہ بنایا ہے میں آپ کو ایک بات بتا دوں بینگلور میں میرا جانا ہوا ایک نکاح پڑھانے کی ایک ڈاکٹر صاحب کا بیٹا ہے عبد الرحمن اس بچے کا نام ہے شکل میں بہت خوبصورت بچہ اس کی چہرے پر بہترین سنت والی داری اب ہوا یہ جب نکاح ہو چکا تو ان کے ایک دوست سے ملاقات ہوئی کہا کہ جس کا آپ نے نکاح پڑھایا ہے ان کے اپنا ڈاکٹر ہیں یہ بھی بڑو کروڑ پتی ہیں اور جن کی بیٹی سے نکاح ہوا ہے وہ بھی تو عرب پتی ہے تو ہم نے کہا یہ بات آپ اس سے کیوں کہہ رہے ہیں کہنے کہ مولانا ہم نہ تم نہ بتانا کہ یہ ایجوکیشن ان کا مکمل ہو چکا ہے یہ بھی ڈاکٹر کا کوس مکمل کر رہے ہیں ان کے باپ نے ان سے کہا کہ بیٹے تمہاری ریخیں نکلنے لگی ہیں چھوٹی 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 داری نکلنے لگی ہے ایسا کرو سیف یعنی اس کو ملوا دو سیف پر مارو تو کہتے ہیں میرے دوست نے اس نے باپ کو دیکھا تو کہا اب بابا آپ اببا ہیں میں آپ کا بیٹا ہوں آپ کی ساری بات ماننے لئے تیار ہوں لیکن میں نے یہ سیرت طیبہ کی سیرت النبی کی کتاب پڑھی ہے میں نے سیرت کی کتابیں پڑھی ہیں کہ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر داری تھی داری تھی اس لئے میں آپ کو اپنا آئیڈیل مان چکا ہو میں اپنا چہرہ بھرواؤں گا نہیں تو سنیے ذرا باپ نے پھر پلٹ پلٹ بات کہہ دیا باپ نے کہا ارے بیٹے ٹھیک ہے جب تو اور بڑا ہو جانا تیری شادی جب ہو جائے تیری شادی جب ہو جائے اچھے خاندان سے اس کے بعد میرے بیٹے ایسا کرنا داری رکھ لینا آپ اس مو کمپرومائز کر لینا پتی پتی نہیں اس کے بعد داری رکھ لینا یعنی باپ سمجھا رہا ہے وہ پھر جواب اس کے دوست نے کہا کہ میرے دوست نے یہی جواب دیا کہ اببا ہم تو داری رکھ کر رہیں گے کوئی مجھے اپنی بیٹی دے یعنی بے میں داری رکھ کر رہوں گا میں اسلام کی روشنی میں چلوں گا اور اسلام کی روشنی میں مروں گا تو کہتے باپ خاموش ہو اچھا خیر بات ختم ہو گئی بات ختم ہو گئی ابھی جب وقت کی نزاکت آئی رشتے کی تلاش میں آپ انتازہ لگائیں ان سے زیادہ خرپتی گھرانے کی بیٹی جس نے ایڈوکیشن کیا کہتے ہیں کہ اس کا ہاتھ کسی نے نہیں دیکھا اس نے اپنے اپنا سے کہا تھا میری شادی جب ہی کرانا یا تو کسی مولانا سے کرانا یا کسی یہ جوکیشن واقع سے کرانا جس کے چہرے میں داری ہو میں شادی اسی سے کروں ادھر کا نظام ادھر کا نظام الحمدللہ شاہد میں اپنے ان بچوں کو بتانا چاہتا ہوں میں اپنے ان بچوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو غور کرو آپ کے دل کو اللہ دیکھتا ہے اللہ علیب الخیب ہے اللہ دلوں کے بھیدوں سے معاقی ہے میرا اللہ دل کے فیصلے کو دیکھتا ہے کہ میرے بندے نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو اللہ اس کی مدد ایسے کرتا ہے ایسے کرتا ہے کہ شان کی اور تھاڑ کی شادی ہوئی کہنے والوں نے یہ کہا شادی تقلیباً چھ سال پرانی بات ہے لاکڈاؤن کے بات سے بھی جانا نہیں ہوا تو شادی کے بات پتا یہ چلا کہ الحمدللہ اللہ تعالی نے اس کو بیٹا دیا ہے پھر ان دونوں نے جو فیصلہ لیا ہے ہم نے خون پر بات کی کہنے لگے ہم نے یہ فیصلہ لے لیا ہے میرا بیٹا جب تھوڑا پا ہوگا سب سے پہلے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنائیں گے تو اس بچے نے جو بات نہیں وہی سنانا چاہتا ہوں اس بچے نے کہا جب میرا بیٹا چھ ہزار چھ سو چھتھ آیات والا قرآن یاد دیکھ سکتا ہے برپر میں تو میرا بیٹا آلہ ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے انجینئر بھی بن سکتا ہے پروفیسر بھی بن سکتا ہے میرے بھائیو پسے پردہ بیٹھی بھی ماؤں اور بہنوں ہم آپ سب سے یہ گزارش کریں گے الٹماز کریں گے آپ کے سامنے اپیل کر دیں کہ آپ بچوں کے باپ ہیں آپ بچوں کی ماں ہیں آپ کو اپنے بچوں کی تربیت آپ اپنی بچوں کی پرویش ایسی کیجئے ایسی کیجئے کہ دنیا میں یہ آلہ و بالا مقام نہ ہو جائے لیکن ان کی آخرت خراب نہ ہو ان کی آخرت نہ خراب ہو یہ چند روزہ زندگی ہے وَمَدْحَيَاِتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے عارضی زندگی ہے وقتی زندگی ہے یہ تو کٹ جائے گی میرے بھائیو اور کٹ رہی ہے زندگی ایسی گزارو بچوں کی تربیت ایسی کرو بچوں کی تربیت ایسی کرو کہ جب قبر سے نکلے ہم ہماری زبان پر کلمہ تو یہ با لا الہہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہونا چاہیے ہمارے بچے جب قبر سے نکلے ان کی زبان پر لا الہہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہونا چاہیے ہماری بیٹیاں جب دنیا سے جائیں یہ اپنے قبروں سے نکلے ان کی زبان پر ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ فکریں ہوں کیونکہ حدیث پاک میں ہیں انسان جن فکروں کے ساتھ اور جن کی صحبت کے ساتھ اور جن کو نمونہ بنا کے اور جن پہ مر مٹتا ہے تو پھر کیا ہوگا جب یہ اسی حال میں مرے گا تو قبر میں بھی اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا کچھ لوگ اٹھایا جائیں گے ڈر رہے ہوگے نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے کچھ لوگ چیخ رہے ہوں گے کچھ لوگ چلا رہے ہوں گے لیکن کچھ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ رہے ہوگے ادھر سے آواز آ رہی ہوگی آو میرے بندے آ جہا آ جائیں میرے بندے تو نے دنیا میں زندگی ایسی گزاری ہے ہم نے تجھے مال دیا تو نے اسلام کی روشنی میں مال کو خرچ کیا ہم نے تجھے اولاد دی تو نے اولاد کو ایمان مالا بنایا ہے ہم نے تجھے بیٹ لیا دی تو نے ان کو صالحہ بنایا ہے ہم نے تجھے بی بی دی تو نے ان کے ساتھ پندرندہ نماز کے ساتھ تحجد گزار بن کر اور تحجد کی نماز پہ پہا کر آیا ہے آجا میرے بندے تو نے بزنس بھی کیا ہے میرے محبوب کے طریقے کے مطابق تو نے چہرہ بنایا میرے محبوب نبی کے طریقے کے مطابق تو نے ہر کام میرے نبی کے طریقے کے مطابق کیا ہے آج تو یہاں نبی کا نمونہ دیکھا جائے گا جو نبی کے نمونے کے مطابق چل کے آیا ہے ان کے لئے بغیر حساب و کتاب کے جنت ہے ورنہ اللہ ہی خیر ہے میرے بھائیو ہر شخص تو اپنا نمونہ پسند ہے ہم کو آپ کو بھی تو اپنا نمونہ پسند ہے ابھی یہ دا رہی ہے آپ لوگ جائیں گے تیلر صاحب تیلر صاحب لیجئے لیجئے یہ کرتہ میرا لے لیجئے میری یہ شرٹ لے لیجئے ہماری ماں و بہنیں پہنچیں گے تیلر صاحب تیلر صاحب اپنے شہر سے کہیں گے تیلر صاحب کو یہ یہ کپڑا دے دینا کہہ دینا اسی نمونے کے مطابق میرا سب سیدھے اسی نمونے کے مطابق ہم آپ اپنے کپڑے سیدھے بھئی یہ ہوتا ہے کی نہیں ہوتا میرے بھائیو بولو ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہاں ہاں تو آپ 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 ستائیس رمزان کو پہنچے تیلر صاحب کپڑے سیدھے آپ کے دل میں آیا لاؤ کپڑے دیکھ بھی لیں آپ کے دل میں آیا لاؤ کپڑے دیکھ بھی لیں صحیح سیلے یا نہیں سیلے اب آپ نے کیا کیا آپ نے جیسے دیکھا تو آستین یہ تینی ہونی چاہیے تھی وہ بھئی دو انگل بڑھ گئی دامن ہونا چاہیے اتنا چولا اس میں چار انگل بڑھ گیا آستین ہونی چاہیے تینی چولی اس میں بھی چولائی میں بھی دو انگل بڑھا دیا اب آپ نے کہا تیلر صاحب کیا غضب کیا تیلر صاحب تیلر صاحب دو دن کے بعد ہید ہے غضب کیا تیلر صاحب آپ یہ بتائیے سچ بتاؤ یہی جملے نکلیں گے کی نہیں نکلیں گے کیوں تیلر صاحب کہیں گے کیوں ارے بھئی ہم نے نمونہ دیا تھا کیا نہیں دیا تھا ہم نے ایک نمونے میں کپڑا دیا تھا اپنی نمونے کی ناب کروائی تھی ٹیلر صاحب آپ نے نمونے کے خلاف نمویا ہے ہم نہیں لے جائیں گے اب ٹیلر صاحب کہنے لگے بھائی خفا نہ ہو آپ کا کپڑا بلا قیمتی آپ کا کپڑا بلا قیمتی تھا تو میں نے یہ سوچا کہ جب آپ کا کپڑا اتنا قیمتی ہے تو ہم اگر آپ کے نمونے کے مطابق بناتے ہیں تو آپ کا کپڑا قطرن کی طریقے سے بن کر وہ خراب ہو جاتا آپ کا قیمتی کپڑا خراب ہو جاتا میں نے بہت اچھا کام کیا ہے تو ہم آپ کا جواب دیں گے ٹیلر صاحب کپڑا قیمتی نہیں ہے نمون قیمتی ہے بولو یہی جواب دیں گے کی نہیں دیں گے میرے بھائیوں بتا یہی جواب دیں گے کی نہیں دیں گے میں اپنی ماں و مہنوں سے بھی فستا ہوں یہی جواب تو آپ بھی دیں گے کپڑا قیمتی نہیں ہے میرا دیا ہوا نمونہ میری پیمائش قیمتی ہے آپ نے خلط بنایا ہے اس لئے دوبارہ آپ بنایئے کٹ کٹ کیجئے نمونے کے مطابق تیار کیجئے بھائی یہی کہیں گے پیارے مسلمانوں اللہ کے محبوبندوں قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضری ہوگی اللہ بھی کہے گا اللہ بھی کہے گا ہم نے تم کو دنیا میں نمونہ دے دیا تھا ہم نے اپنے محبوب نبی کا اٹھنا پیٹھنا سونا کھانا پینا غراز جتنی تین سٹھ سالہ کی زندگی اور جو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد کی زندگی یہ پوری زندگی جو دی تھی ہم نے پوری زندگی سے محبت کی تھی اس لئے میں نے کہہ دیا تھا کہ میں نے آپ کو ایک آئیڈل دے دیا ہم نے نمونہ دے دیا ہے اگر نمونے کے مطابق تم سو کر آئے ہو کھانا کھا کر آئے ہو پانی پی کر آئے ہو پسنس کر کے آئے ہو شادیاں کر کے آئے ہو جس کام کو بھی کر کے آئے ہو یاد رکھنا یاد رکھنا اللہ اس کام کو پسند کر دی اور اگر کہیں ابھی حضرت ملانا افضال الرحمن صاحب دحمد برکاتم العالیہ نے نکاح کے سلسلے میں خطاب کیا ہوگا تو میرے بھائیو بڑی بڑی موٹی موٹی رقمیں ہم لگا دیتے ہیں بڑی بڑی موٹی موٹی رقمیں لگا دیتے ہیں ہم کہیں اللہ میاں ہمیں بڑی موٹی رقم لگا دیتے ہیں تو کیا اللہ خوش ہو جائے گا اللہ خوش ہو جائے گا اے غیون مسلمان دنیا میں تو کپڑا دوبارہ سیا جا سکتا ہے دنیا میں کپڑا دوبارہ آپ سنوا سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اگر نمونے کے خلاف سندگی گزر گئی اور نکل آئی نبی کے نمونے کے خلاف تو بتاؤ ہم کہاں جائیں گے کہاں جائیں گے حوض قوضر کے سامنے اگر ہم آپ لائن بھی لگائے کھڑے ہوں گے ایک حدیث پاک میں ہے کہ حوض قوضر کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت لائن لگائے کھڑی ہوگی اور اس وقت کیا ہوگا کہ کچھ فرشتے آئیں گے کسی کو لائن سے نکال رہے ہوں گے کسی کو لائن سے نکال رہے ہوں گے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھیک پڑیں گے فرمائیں گے ارے یہ میرے امتی ہیں یہ میرے امتی ہیں انہیں مک نکالو تو فرشتے ارز کریں گے اے اللہ کے رسول اے اللہ کے رسول یہ آپ کے دنیا میں آنے کے بعد انہوں نے دین میں ملاوٹ کی ہے انہوں نے دین میں ملاوٹ کی ہے قرآن سے حق کے زندگی گزاری نبی کسی نے تیوبہ سے حق کے زندگی گزاری ہے اس لئے آج اللہ کا حکم ہے کہ میرے نبی کے نمونے کے مطابق یہ چل کر نہیں آئے ہیں اس لئے انہیں نکال دیں انہیں نکال دیں تو میرے نبی بھی فرمائیں گے ہٹا ہوئی لیں ہٹا ہوئی لیں ہٹا ہوئی لیں اس لئے میرے بھائیو ہم سب فیصلہ لے اپنی زندگی کا فیصلہ لے کہ ہم کو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے اللہ کے بعد اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبوب کون ایک روایت سناتا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں ہیں ہاتھوں میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ذرا یہ بتاؤ تم کو مجھ سے کتنی محبت ہے تم کو مجھ سے کتنی محبت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول ماں باپ سے زیادہ بھائی بہنوں سے زیادہ اولاد سے زیادہ تمام انسانوں سے زیادہ مال سے زیادہ میں آپ کو چاہتا ہوں آپ سے محبت کرتا ہوں میرے نبی نے فرمایا عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کہے فرمایا اے اللہ کے رسول میرا ایمان کیسے مکمل ہوگا فرمایا عمر تم اپنے ایمان سے زیادہ جائجہ سے زیادہ بچوں سے زیادہ بیوی سے زیادہ تمام انسانوں سے زیادہ عجیز سے زیادہ محبت کرتے ہو لیکن جب تک تم اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہ کرو گے جب تک تمہارا ایمان مکمل فرمایا اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو چاہتا ہوں میرے بھائیوں میرے نبی میرے نبی پر نازل ہونے والا قرآن ہم کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیارہ ہو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہونے والا لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بیٹا اللہ دے رہا ہے بیٹی اللہ دے رہی ہے جب تک بیٹی بیٹا نہ ہو شادی ہونے ایک سال ہوا بیٹی بیٹا نہیں شادی ہوئی دو سال ہوا کوئی بیٹی بیٹا نہیں شادی ہوئی تین سال ہوا کوئی بیٹی بیٹا نہیں اب چوتھے سال کیا ہوا ہم نے اللہ کے حضور باتیں کی اللہ کے حضور گڑ گڑ آئے اللہ والوں سے دعا کر آئی تو اللہ تعالی نے بیٹی دے دی اللہ تعالی نے بیٹا دے دی بیٹی بیٹا یہ نہ سوچنا کبھی کہ ہم نے شادی کر لی تو اب بیٹی بیٹا مل کر رہے گا کتنے لوگوں نے شادی کر لی ہے نہ ان کے پاس بیٹی ہے نہ بیٹا ذریعہ ہے نکاح دینے والا اللہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اللہ جسے چاہے بیٹی دے بیٹا دے اور جسے چاہے بیٹی اور بیٹا دونے دے دے اور اخیر میں ہے اللہ جس کو چاہے پانچے رکھے یہ نظام اللہ تعالیٰ کا ہے یہ نظام اللہ تعالیٰ کا ہے اس لیے بیٹی بیٹا دینے والا اللہ ہے اب اللہ کے حضور لوئے گرگرائے بیٹی بیٹا مل گیا اب نکاح ہو رہا ہے من کے مطابق ولیمہ ہو رہا ہے من کے مطابق رخصتی ہو رہی ہے من کے مطابق ہاں مگنی ہو رہی ہے من کے مطابق کوئی کام شریعت کے مطابق نہیں ہے کوئی کام شریعت کے مطابق نہیں ہو رہا ہے تو آپ نقصان کس کا کر رہے ہیں یاد رکھنا آپ نقصان اپنا کر رہے ہیں کسی اور کا نہیں کر رہے ہیں آپ نقصان اپنی بیٹی کا کر رہے ہیں کسی اور کا نہیں کر رہے ہیں آپ نقصان اپنے بیٹی کا کر رہے ہیں کسی اور کا نہیں کر رہے ہیں آپ یہ نہ سوچئے گا کہ سنت کے خلاف ہم چلیں گے تو نقصان کسی اور کا ہوگا شریعت کے خلاف ہم چلیں گے تو نقصان کسی اور کا ہوگا آج آپ دیکھ رہی دیئے جب سنتوں کو ہم نے چھوڑا رسموں کو ہم نے زندہ کیا جب سنتوں کو چھوڑا بیتعاد کو زندہ کیا تو اس کا ریزلٹ کیا ہے ہمارے آپ کے سامنے ہے شادیوں کی برکتیں اٹھ گئیں اٹھ گئیں شادیوں کی برکتیں چند ماں نہیں ہوتے ہیں آج کیسے حلال حلالی شروع ہو جاتے ہیں چند سال نہیں ہوتے ہیں آج کہاں سے کہاں بیٹیاں بیٹے بہنچ گئے اللہ کی پناہ ہے کہ کیوں ہوتا ہے اس وجہ سے کہ جب ہم نے شادی سے پہلے اللہ کی نافرمانی کی اب ایک نافرمانی میں آپ کو بتا جوں جو بڑی تیف سے پھیل رہی ہے وہ کیا ہے ایک حلدی کی رسم ہوتی ہے ایک حلدی کی رسم ہوتی ہے منگنی تو آپ جانی رہے کہ کتنی بڑی خطرنات چیزہ بن چکی ہے لیکن ایک رسم چلی ہے حلدی کی شادی سے دو تین دن پہلے کہیں کہیں نکاح سے ایک دن پہلے حلدی ساری لڑکیاں پیلا لباس پہن لیتی ہیں اور لڑکے بھی پیلی شڑ پہن لیتے ہیں اور اس کے بعد دنہ صاحب چوکی پہ بٹھا دیے جاتے ہیں خاندان کی پھوپی ذات مامو ذات چچا ذات خالہ ذات یہ بہنیں آتی ہیں اور پھر وہ حلدی اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں کوئی اس کے رخصار پر چچا ذات بہن لگا رہی ہے کوئی ہاتھ پہ حلدی لگا رہی ہے کوئی پھیک رہی ہے بتاؤ یہ سب ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے آپ بتائیے چچا ذات خالہ ذات مامو ذات ان لہنوں سے پردہ ہے نہ کی ان کا ہارٹ تچ کیا جائے جب ان کا ہارٹ تچ ہوا تو یا اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے یا علیل آن اللہ کی نافرمانی لڑکی والے ہو یا لڑکے والے ہو اللہ کی نافرمانی کر آ رہے ہیں اب اس کے بعد صبح آپ جا رہے ہیں بیوی کو لینے رات میں آپ نے اللہ کی نافرمانی کی ہے ابھی توبہ بھی نہیں کی ہے اور اس کے بعد ہم اسی حال میں چلے جا رہے ہیں تو کیسے کیسے ریزلٹ سامنے آ رہے ہیں آپ اچھی طرح سمجھ 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 اپنے خیالات بدلو اپنا اٹھنا بیٹھنا بدلو اپنا لبان اپنی شکل صورت اپنا ہر کام سنت نفی کے مطابق کرنا شروع کر دو دنیا میں بھی مرزت ملے گی انشاءاللہ بعد مرنے کے بھی مرزت ملے گی آپ تو ایک حدیث پاک سلاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اکرامی ہے آپ نے فرمایا اگر میری سنتوں کو زندہ کرو گے اللہ چار انعامات سے تمہیں نواز دے گا چار انعامات پہلا انعام کیا ملے گا معلوم ہے پہلا انعام یہ ملے گا اللہ تعالیٰ دین میں پختہ کر دے گا دوسرا انعام اللہ نیک اور صالح بندوں کی دلوں میں تمہاری محبت ڈال دے گا تیسرا انعام اللہ روزی میں پرکٹ ڈال دے گا اور چوتھا انعام چوتھا انعام فجار فسا حاصلی اسلام کے دلوں میں تمہارا روپ اور دب دب بات بات پتہ یہ چاروں چیزیں ضروری ہمارے لئے ہیں کی نہیں ہیں میرے بھائیو بولو ہوں کی نہیں ہیں ہاں اب بتائیے چاروں چیزیں کہاں سے ملیں گے نبی کی سیرت تیبہ کے مطابق زندگی گزاروں گے یہ چاروں نعمتیں من جائیں گے چاروں نعمتیں من جائیں گی آج ان نعمتوں کو پہنے کے لئے ہم نے کوشش اگر نہیں کی تو ہمارا بھی خسارہ ہے آپ کا بھی خسارہ ہے آپ کو بڑی بات بتا دو ایک شخص ہے اس کو کہا گیا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے کہا ٹائم نہیں ملتا بڑی مشکل یہ تھی ملی سماجی بہت سارے کام ہیں تو پھر یہ ہوا اچھا آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ نماز کے نا پڑھنے سے ہم تامیاب ہیں یا ہم یہ سوچتے ہیں نماز کے نا پڑھنے سے لقصان سے میرا ہے نہیں نہیں اے غیور مسلمانوں ایک شک شب نماز نہ پڑھے گا تو یاد رکھنا اس کی نوہوسات اس کی بے برکتی چالیس گھر آگے چالیس گھر پیچھے چالیس گھر دائیں چالیس گھر دائیں بائیں یہ ایک سو سانگ گھروں کے اندر ایک بے نمازی کی دوں سے داخل ہو گا کتنا ملخص آ رہا ہے کتنا ملخص آ رہا ہے کتنا ملخص آ رہا ہے اس لئے آج ہمیں آپ کو اپنا فیصلہ لینا ہوگا اپنا فیصلہ کرنا ہوگا میرے بھائیو آجاو قرآن و حدیث کی روشنی میں وَسَارِهُ اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ لَبْدِكُنْ وَجَنَّةٍ عَلُّهَ السَّمَابَاتِ بڑھو اُس پر وردگارِ عالم کی طرف جو بخشش کی تھی آجاو قرآن سے جل جاؤ آجاو نبی کی سیرتِ قیبہ سے جل جاؤ آجاو صحابہ اکرام رضی اللہ عنو اجمعین کی محبتوں میں آجاو اور جو قرآن و حدیث کی روشنی میں چل رہے ہیں صحابہ رضی اللہ عنو اجمعین سے محبت کر رہے ہیں وہ علماء اعظام وہ نائبِ رسولوں کی سخت میں آجاو وہ علیاء اعظام کی سختوں میں آجاو ان سے جلو علماء سے جلو ان نائبِ رسولوں سے جھو کیونکہ یہ آپ کو دنیا میں وہ راہ دکھا دیں گے جس راہ پر چل کر ایمان کی روشنی میں دنیا میں آپ جڑ مرائیں گے اور انشاءاللہ بات مرنے کے اللہ کے محبوب بن کر جندت اس طرح آج ضرورت ہے کہ علماء کی صحابت احتیار کرتے ہیں اللہ والوں سے چھو میں اپنی ماں و بہنوں سے اخیر میں یہ کہہ کر ہتنا چاہتا ہوں میری بہنوں آپ کے مطالب یہ بات کہی گئی ہے ایک بچے کی تعلیم کوئی ایک بچے کی تعلیم ہوتی ہے اور ایک بچی کی ایک لڑکی کی تعلیم کوئی ایک خاندان کی تعلیم ہے اے اچھی بہنوں آپ سے یہ گزاری شہے کہ آپ ایک فکر کے ساتھ اپنے گھروں میں رہیے آپ کو چند کام کرنے ہیں آپ کو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ یہ تعلیم کر لیجئے کہ ہم چوبیس گھنٹے کی زندگی کھانا بنائیں گے پانی بیعین گے بچوں کو پلائیں گے شوہر کو پلائیں گے اپنے بیٹوں کو پلائیں گے بھائی بہنوں کو پلائیں گے اپنے گھر میں جھاڑو لگائیں گے اپنے گھر میں برطن ماجیں گے ہر کام میں ہر کام میں یہ تعلیم کر لو اس سارے کام میں انشاءاللہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم تائر کر لو بچوں کو دھوٹ بھی بنا رہی ہو پہلے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے دل میں کوئے اللہ یہ میرا منہ بیٹا ہے میرے اللہ یہ میری منہ بیٹی ہے میرے اللہ اسے نیک بنا دیجئے اسے صالحہ بنا دیجئے چھوٹی چھوٹی دعائیں کر لو بچوں کو کھانا کھلانے چلو میری بہنوں دوسرا کام بچوں کو کھانا کھلانے چلو بچوں کو کپڑا پہنانے چلو زور سے پولو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے داہنہ ہاتھ ڈالو کپڑے میں پھر داہنہ ہاتھ ڈالنے کے بعد بایاں آیاں پھر کرتا پہنے پھر جمپر اس طرح پہنے پہلے داہنہ پیر ڈالو پھر بایاں پیر ڈالو اس طرح اس کو اظہار پہنے اب بسم اللہ جب بھی کھانا دو تو نظر رکھو بچہ کہیں اُلٹے ہاتھ سے تو نہیں کھا رہا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھانا تناول فرما رہے تھے ایک بچہ بھی تھا جو اُلٹے ہاتھ سے کھانے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بیٹا سیدھے ہاتھ سے اس لیے سیدھے ہاتھ سے اور اس کے ساتھ ساتھ میری بہنوں میری ماں دوسرا کام یہ کرنا ہے پانچ وقت کی نماز کی پابندی پانچ وقت کی نماز کی پابندی کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ میری آنکھوں کو ٹھندر پہنچاتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ میری آنکھوں کو ٹھلی پھلی 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 تیہ کرلو کہ ہم انشاءاللہ اپنے نبی کی آنکھ کو کبھی زندگی پھر ترس نہ پہنچائیں گے ہم نماز کی پابندی کرتے رہیں تیسرا کام آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کیجئے قرآن پاک کی تلاوت کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اور اللہ نے آپ کو تعلیم سے نوازا ہے اردو یا ہندی یا انگریزی تو آپ اس قرآن کا ترجمہ بھی پھلیے اس کی تفسیر بھی پھلیے اس کی تفسیر بھی پھلیے پھر اس کے بعد ایک فیصلہ اور لو کہ کم سے کم پانچ منٹ اور زیادہ جتنا اللہ آپ کو موقع دے دے کسی دین کی کتاب کا انتخاب پر ہو چاہے فضائل اعمال پر ہو چاہے منتخاب حدیث پر ہو چاہے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب پر ہو چاہے سیرتِ نبی کی کتاب پر ہو چاہے اسلام کیا ہے کتاب پر ہو سیرتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کتاب ایک دو حدیثیں اپنے گھر والوں کو بٹھا کر اپنے بچوں کو اپنے شوہر کو اپنے گھر کی عورتوں کو سب کو بٹھاؤ اور ان کے ساتھ میں پانچ منٹ سے کتاب پر دو پانچ منٹ کا مدرسہ اپنے گھر میں لگا لو پانچ منٹ کا مدرسہ اپنے گھر میں لگا لو اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی دعا کر لو اول آخر شریف پر کر اے اللہ جو کتاب پر ہی ہے میں نے مجھے بھی عمل کرنے والا بنا ان سب کو عمل کرنے والا بنا دیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر آج ہماری آپ اس زندگی میں اُتر گئیں تو قسم خدا پاک کی کھا کے کہتا ہوں دنیا کے اندر بھی اللہ ایمان کی روشنی میں عصد دے دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ پاک مرنے کے جنتم سلطہ سا ہوں کروکے جھگڑیں مٹ جائیں گے روائیہ مٹ جائیں گے اس لئے میں دل کی گہرائیوں سے پھر جلسہ کی کمیٹی کو اور مسجد کی کمیٹی کو اور تمام حضرات کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بادی دیتا ہوں اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے بھی باعمل بنا دے اپنا نیک بندہ بنا لے آپ سب کو بھی اللہ اپنا نیک بندہ بنا لے اور جو ماں بہنیں ہماری بیٹھی ہوئی ہیں ان سب کو اللہ کے نیک بندیوں میں شمار فرمالے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بردار